تب ہی وہ صدو جی ہے کوئی انڈیا کا جو عمران خان سے ملنے آیا تھا اس کا کہیں کوئی پرانا بیان قادیانیوں کی حمایت میں بھی ہوا ہے تو اب صدو جی سے جو بھی گلے ملے گا لوگ اس کو کہاں سے جوڑ دیں گے قادیانیوں سے تو اللہ کے بندو صدو جی نے قادیانی کے حق میں بیان دیا غلط دیا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صدو سے جو بھی ملے گا جو صدو کے حق میں بیان دیا گا وہ قادیانی ہو جائے گا یہ قادیانیوں سے اس کے تعلقات ہوں گے تو وہ تو غیر مسلم ہے وہ کسی کے حق میں بھی دے سکتا ہے یہ ضرور ہے کہ آپ صدو جی سے مل رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے آپ کیوں مل رہے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کسی کو صحیح قرار دینے کا بھی اور کسی کو غلط جب غلط قرار دینے پر آؤ تو ہمیں دلائل خود بخود مل جاتے ہیں صحیح قرار دینے پر آؤ تو بھی دلائل اس کے مل جاتے ہیں تو بناو بیٹھ کے دلائل پھیکتے رہو مارکیٹ میں خوب چلتے ہیں تو صدو جی سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہیں صدو جی کے حق میں کوئی بیان دے دیں مجھے نہیں بتا وہ کیسے آدمی ہے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ کسی نے ماضی میں کبھی کسی کے حق میں بیان دیا ہو اب لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو ترکی کے صدر ہے نا طیب اردوگان جو لوگ طیب اردوگان کے خلاف ہیں وہ اس کی ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو تصویریں ہیں کہ طیب اردوگان اپنی وائف کے ساتھ کھڑے میں ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو کہتے ہیں دیکھو وہ اسلام کا دشمن ہے تو یہ جو دشمن سے پھر وہ تانے بانے ملاتے ہیں کہ جو دشمن سے دوستی رکھے گا وہ بھی کیا ہوگا دشمن ہوگا تو یہ دیکھو کیسے ہس ہس کے بات کر رہے ہیں لہذا یہ بھی کیا ہے دشمن تو دشمن سے دوستی رکھنا ایک تو دوستی کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کچھوالیں جب بھی سیاسی سطح پہ بڑے بڑے حکمران ملتے ہیں تو تصویریں بھی یہ کچھواتے ہیں چاہے وہ اسرائیل کے وزیراعظم سے ہی کیوں نہ ملیں تو اور ہاتھ بھی ملاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اوڈر ہی رہو ہاتھ نہیں ملانا ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا سمجھ رہے ہیں نا تو یہ تو ایک دنیا کا طور طریقہ ہے اور دوسری بات یہ کہ دوستی کون کس نیت سے کر رہا ہے اس کی اس وقت نیت کیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں بعض سے بعد نکلتی ہے کیونکہ ان تمام چیزوں میں لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے ہم دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں اس لیے بتا رہے ہیں جذباتیت نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی اور چیز نے نہیں مہنچائے